بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ابو حنیفہ رامت اللہ علیہ کے خواب کے متعلق مرزا جہلمی کے شبہات کا جیزہ لیا جا رہا تھا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے یہ واقعہ بیسیوں کتب میں موجود ہے اور امت کے بڑے بڑے علماء مؤرخین فقہاء محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا اس کو گستاخانہ یا شیطانی خواب نہیں کہا اور یہ واقعہ ایک سند کے ساتھ نہیں بلکہ متعدد سندوں کے ساتھ موجود ہے جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں اور اکثر حوالے ان علماء سے دیں گے جن کا تذکرہ اور تعریف مرزا خود کرتا ہے نمبر ایک خطیب بغدادی کی مشہور کتاب تاریخ بغداد اس میں دو سندوں کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے اور خطیب بغدادی پانچمیں صدی کے مشہور مؤرخ اور محدث ہیں نمبر دو پانچمیں صدی کے ایک اور مشہور عالم حافظ ابن عبدالبار جن کو مرزا جہلمی اس زمانے کا مودودی کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب الانتقا میں تین سندوں کے ساتھ یہ واقعہ نکل کیا ہے نمبر تین اسماع رجال میں مشہور نام ہے امام مزی رحمت اللہ کا ان کی مشہور کتاب ہے اسماع رجال پر تحذیب الکمال اس میں بھی انہوں نے سند کے ساتھ یہ خواب نکل کیا ہے نمبر چار علامہ سیوتی رحمت اللہ کی مشہور کتاب ہے تبییز السحیفہ اس میں بھی خطیب بغدادی کے حوالے سے انہوں نے یہی خواب نکل کیا ہے نمبر پانچ اسماع رجال میں مشہور نام ہے علامہ ذہبی رحمت اللہ کا ان کی مشہور کتاب ہے سیر آلام نوبلہ اس میں بھی انہوں نے سند کے ساتھ یہ واقعہ نکل کیا ہے نمبر چھے علامہ ذہبی رحمت اللہ کی ہی ایک اور کتاب ہے مناقبِ ابی حنیفہ کے نام سے اس میں بھی کئی سندوں کے ساتھ انہوں نے یہی واقعہ نکل کیا ہے نمبر ساتھ مشکات کی مشہور شرح ہے مرقات المفاتی ملالکاری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی جس کی تعریف خود مرزے نے بھی کئی دفعہ کی ہے اس میں بھی خواب والا یہ واقعہ مذکور ہے نمبر آٹھ مشکات کی ایک اور شرح ہے فتح العلہ ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ کی انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں یہ خواب نقل کیا ہے نمبر آٹھ اہل حدیث مکتب کے مشہور عالم ہے نواب صدیق صنخان جن کا مرزہ نے بھی تعریفی انداز میں ذکر کیا ہے ان کی کتاب ہے اتاج المکلل اس میں بھی خطیب بغدادی کے حوالے سے یہ خواب نقل کیا گیا ہے فیلحال آپ کے سامنے آٹھ کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے ہیں اور ملالکاری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ باقی یہ سارے حضرات غیر حنفی ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ خواب والا واقعہ نقل کیا ہے لیکن مرزے نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے دو کتابوں کا نام لیا کشف المحجوب اور تذکرت الاولیاء مرزے نے کہا کہ ان دو کتابوں میں یہ گستاخانہ واقعہ نقل ہوا ہے اس لیے یہ دو کتابیں گستاخانہ ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس خواب کی وجہ سے یہ دو رو کتابیں گستاخانہ ہیں تو پھر مرزے ہمت کرے جو کتابیں ہم نے پیش کی ہیں ان کتابوں پر بھی گستاخی کا فتوہ لگائے اور ان کے مصنفین پر بھی گستاخی کا فتوہ لگائے اگر مرزے کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کتابوں پر اور ان کے مصنفین پر گستاخی کا فتوہ اگر نہیں لگا سکتا تو پھر مرزا ان دو کتابوں کو اس خواب کی وجہ سے گستاخانہ کیوں کہہ رہا ہے کیا یہ مرزے کی منافقت نہیں ہے بیسیوں کتب کے اندر یہ واقعہ درج ہوئے ہیں خواب نکل کیا گیا ہے لیکن کسی نے بھی اس کا انکار بھی نہیں کیا اس کو گستاخانہ نہیں کہا اس کو شیطانی خواب نہیں کہا پوری امت ایک طرف ہے مرزا جہلمی اکیلا ایک طرف ہے مرزا جہلمی نے اپنے پیپر فائیو بی میں سلح حسن کی شرائط لکھی ہیں جب ہماری طرف سے مطالبہ ہوا کہ ان کی سند پیش کرو تو مرزے نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ جی یہ بتائیں آج تک کسی نے ان شرطوں کا انکار کیا ہے یعنی مرزے کا اصول یہ بن گیا کہ اگر کسی بات پر علماء امت نے انکار نہ کیا ہو تو پھر اس پر اجماع ہو جائے گا اور وہ بات موتبر ہوگی تو پھر اس خواب کو نقل کرنے کے بعد کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا اس کو گستاخانہ نہیں کہا اس کا مطلب امت کے علماء کا اجماع ہو گیا کہ یہ خواب درست ہے خود مرزے کے اصول کے مطابق یہ اجماع ہے اور مرزے کا یہ بھی اصول ہے کہ جس واقعہ کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے اس کی سند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو اس واقعہ کی تو سندیں بھی موجود ہیں اور تلقی بالقبول بھی اس واقعہ کو حاصل ہے آٹھ حوالے ہم پیش کر چکے ہیں تو مرزے کے اس اصول کے مطابق بھی یہ واقعہ بالکل قابل اعتبار ہے اس لیے اس پر مرزے کا فتوہ لگانا مرزے کی منافقت ہے زیادتی ہے روایتوں کے پر کسی معاملے میں کسی روایت کے پر کوئی جھرہ ہو سکتی ہے تلقی بالقبول جن چیزوں کو حاصل ہو جاتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی تو مرزا جی تلقی بالقبول تو یہاں بھی موجود ہے یہاں آپ کیوں گستاخی کا فتوہ لگا رہے ہیں شیطانی خواب کہہ رہے ہیں ہمارا یہ دعوی ہے کہ ایک سنی امام دکھائیں جس نے سلح حسن کا انکار کیا ہو سب کے سب سلح حسن کی شرائط لکھتے ہیں کہ ان شرائط کے اوپر سولہ ہوئی تھی دلیل وہاں ہوگی جہاں انکار آئے گا ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے مرزا اور اس کے شگرد مل کر ایک سنی امام دکھا دیں جس نے اس خواب کا انکار کیا ہو اور اسے گستاخانہ کہا ہو اسے شیطانی خواب کہا ہو اور پانچمہ حوالہ یہ ہے کہ کشف المجوب میں اور تذکرت الولیاء کے اندر امام انیفہ کی طرف انہوں نے منصوب خواب لکھا کہ انہوں نے نبی الاسلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں یہ گستاخانہ خواب شیطانی خواب مرزے کی منافقہ دیکھیں یہاں دو کتابوں کا نام لیتے ہیں کشف المجوب تذکرت الولیاء حالانکہ بیسیوں کتابوں میں امت کے بڑے بڑے علماء محدثین اور فوقہا نے اس واقعہ کو نکل کیا ہے آٹھ حوالے ہم پیش کر چکے ہیں اور بھی بہت سارے حوالے پیش کیا جا سکتے ہیں اب مرزا اور اس کے شگرد ہمت کریں صرف ایک سنی امام سے ثابت کر دیں جس نے اس کا انکار کیا ہو اور اس کو گستاخانہ اور شیطانی خواب کہا ہو